اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو کے اندر ہم جیٹ بلیک گرنائٹ اور جیٹ بلیک ماربل کا ڈیفرنس بیان کرنے والے ہیں میرا نام ہے عثمان اور آپ میرا چینل سٹی ماربل سائیوال دیکھ رہے ہیں میں اس چینل کے اوپر اس طرح کی روٹین میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جس میں میں رینوگیشن ڈیکوریشن اور ہاؤس کنسٹرکشن کے مختلف ٹپس اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ ماربل کی بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پھر اس کے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں سب سے پہلا بنیادی فرق جو دونوں کی اپس کی ہارڈنس کا فرق ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کے ذریعے چیک کروا دیتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے ایک پیپر کٹر اس کی یہ والی سائیڈ جو ہے یہ کٹنگ والی ہے یہ جونس یہ کٹی نہیں ہے یہ نارمل ہوتی ہے اس کے ذریعے میں آپ کو یہ ماربل ہے جیٹ بلیک ماربل اور یہ گرین آئیٹ ہیں دونوں کے اوپر ہم اس طرح اس کو پھیرتے ہیں دیکھیں ان کی ہارڈنس میں کیا فرق ہے یہ دیکھیں یہ میں پھیر رہا ہوں اور جتنی دفعہ پھیر رہا ہوں یہ نشانات اس کے اوپر پڑتے جا رہے ہیں اور پکے نشان پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھ لئے آپ نے یہ ماربل تھا جیٹ بلیک یہ گرین آئیٹ کا پیس ہے اب یہی چیز اس سے میں زیادہ انٹینسٹی سے آپ کے سامنے یہ پھیر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے زیادہ انٹینسٹی سے پھیر رہا ہوں اس پہ اس سے آئیستہ والی انٹینسٹی سے پھیرتا ہوں وہ تو پکا نشان پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلا بنیادی فرق آپ نے ایک ایکسپیرمنٹ کے ذریعے دیکھ لیا کہ ان دونوں کی ہارڈنس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہارڈنس کے اوپر مزید آگے ڈیفرنس بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس کی جو دوسری مین چیز ہے جو دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جیٹ بلیک ماربل جتنا بھی بلیک آپ کو مل جائے وہ اتنا ہی بلیک ہوگا اس سے زیادہ ٹین بلیک کے اندر نہیں جا سکتا جبکہ جو گرین آئیٹ ہے وہ بہت زیادہ کہلیں کہ ڈارک اور جو سا ٹین بلیک کی ٹون میں آپ کو اویلیبل ہوگا جیٹ بلیک کے اندر ہمیشہ آپ کو اس طرح کے وائٹ نشانات کم یا زیادہ کم و بیش آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے بہت کم تیسیز ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اندر یہ اس طرح کے نشانات نہ ہو otherwise جیٹ بلیک کی پٹی ہو جائے یا جو بھی ہو جائے وہ آپ کو اس طرح کے نشانات کے ساتھ ہی ملے گا یہی وجہ ہے کہ نورملی آپ کو جیٹ ماربل جتنے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوفٹ ہوتے ہیں گرین آئیٹ کی نسبت تو وہ آپ کو چار سوٹر تکنیس میں مل جاتے ہیں جبکہ آپ کو گرین آئیٹ جتنے بھی ہوں گے وہ نورملی آپ کو چھے سوٹر تکنیس کے اندر ملیں گے کیونکہ جو چھے سوٹر کی کٹنگ ہے وہ بڑے گینسہ کٹنگ اور بڑے بڑے بلیڈ جہاں پہ ہیوی قسم کی مشن بھی یوز ہو رہتی یہ کار خانے جو بڑے والے ہیں جہاں سے ہم ماربل فیکٹرنگ والے یا دکانوں والے حضرات جو ہم مگوارے ہوتے ہیں وہ کر کے بھیجتے ہیں اس سے اگلے لیول کی جو کٹنگ ہے ہمارے پاس یہاں شہروں کے اندر موجود نہیں ہوتی اگر آپ گرین آئیٹ کی سیڈی لیتے ہیں گرین آئیٹ چاہے آپ جیٹ بلیک لے لیں یا آپ ٹروپیکل کا گرین آئیٹ لے لیں جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ان دونوں کے اندر ہی آپ کو چھے سوٹر کے اندر ہی ٹکر ملے گی جو سامنے لگانے والی ٹکر ہوتی ہے جیسے جتنی سیڈیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں ماربلز کے اندر یہ ٹویرہ ہے یہ زیبرا ہے یہ میڈیم وائٹ سنی گریہ کی پڑی ہوئی ہے ان کی جو سامنے لی ٹکر ہے جو یہ سامنے لگتی ہے یہ آپ کو چار سوٹر تکنیس کے اندر مل جائے گی یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ یہ چار سوٹر تکنیس کے اندر مل جائے گی جبکہ جتنے گرین آئیٹس ہیں جیسے کہ یہ ٹروپیکل ہو گیا اور یہ آپ کو بیک گرین آئیٹ بلیک والا دکھا رہا ہوں یہ بھی پڑا ہوا ہے یہ بھی پڑا ہوا ہے یہ آپ کو کونہ انچی ٹکنیس کے اندر ملے گی ٹکر کیونکہ ان کی کٹائی جو انسی ہے نورملی دکا اندر یہاں پہ ہم لوگ کار نہیں سکتے اچھا اس کی جو وینٹی کٹنگ چارجز ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اپنے گھر کا کچن شیلپ لگوا لگتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے سنگ کی کٹائی کرنی ہوتی ہے اور جو چولا ہوا ہے راج کل لگتا ہے فکس ہونے والا جیسے یہ میرے سامنے آپ کو میری بیک سیڈ پر نظر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے فکس کروانا ہوتا ہے تو ماربل لگا ہوگا تو دکا اندر کہے گا بھائی جینا آٹھ سو دے دیں ساتھ سو دے دیں کچھ کم چارجز مانگے گا جبکہ اگر گرین آئیٹ آپ نے لگایا ہوگا تو وہ چارجز بارہ سو سے پندرہ سو رفے مانگ رہا ہوگا تو ایکسپریمنٹ آپ کے سامنے میں نے کر کے دکھا دیا ہے کہ اس کی ہارڈنیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ٹولز بھی زیادہ کنزیوم ہو رہے ہوتے ہیں اس کا جو بلیڈ کٹنگ والے ہوتے ہیں ماربل کی اگر وینٹی کٹنگ کرنے کے لیے بارہ کٹنگ کے بعد ایک بلیڈ چینج ہوتا ہے تو گرین آئیٹ کی چھے کٹنگ کے بعد بلیڈ چینج کرنا پڑ جاتا ہے اسی طرح اس کی جو سامنے والا ایج ہوتا ہے جو آپ راؤنڈ کرتے ہو یہاں سے اس راؤنڈنگ کے لیے میٹیریل یوز ہوتا ہے وہ آپ کا گرین آئیٹ کے اوپر زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور ماربل کے اوپر کم استعمال ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو پریسز ہیں دونوں چیزوں کی فرق ہوتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہے یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بات رہ گئی ہے تو کمنٹ سیکشن موجود ہے اس میں ضرور پوچھے گا یا جو چینل کی ہسٹری ہے جس میں مہت ساری ویڈیوز آلرڈی پڑھی ہوئی ہیں اس کو تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کر کے دیکھنے ہی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے پہلے ہی اس ٹاپک کے اوپر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہو اگر پھر بھی وہ ویڈیو نہیں بنی ہوئی تو مجھے بھی ضرور بتایا کریں میں انشاءاللہ اس کے اوپر اپنی ریسرچ کر کے یا اپنی تھوڑی سی نالیج کٹھی کر کے تو اس پہ ویڈیو بنانے کی ضرور کوشش کروں گا جو بھی مکان آپ تعمیر کر رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو رہنا اور بسنا نصیب فرمائے خوشی ہو والی لمبی زندگی تا فرمائے جو کروار آپ کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خیر و برکت تا فرمائے حلال رزق کمانے کی تفیق تا فرمائے دعاوں میں بھائی کو یاد رکھئے گا نیکس ویلوگ تک کے لئے چاہتا ہوں اجازت السلام علیکم رحمت اللہ